نمسکر دوستو دوستو بھارت میں کرکیٹ سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھیلے بھارتی کلاڑی اپنے کھیل کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل لائپ کی وجہ سے بھی پینس کے بیچ کھاپی چرچہ میں رہتے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایسے چھے بھارتی کرکیٹرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے جیون میں دو بار سادھی کیے دوستو ہماری اس لیسٹ میں سب سے پہلے نام آتا ہے بھارت کے پورو اپنر ارون لال کا انہوں نے حالی میں چھے سٹھ سال کی عمر میں بلبل ساتھ سے سادھی کی تھی بلبل 38 سال کی ہے اس سے پہلے ارون نے رینا سے سادھی کی تھی دوستو دوسری نمبر پر ٹیم انڈیا میں تین سال بعد واپسی کرنے والے دینیس کارتک کا نام آتا ہے انہوں نے دو بار سادھی کیے ان کی پہلی سادھی نکیتاب ونجارہ کے ساتھ دو جار ساتھ میں ہوئی تھی سادھی کے پانچ سال بعد دونوں کا تلاق ہو گیا تھا اس کے بعد دو جار پندرہ میں کارتک نے اسکویس کھلاڑی دیبی کا پلی گل سے سادھی کی تھی اور تیسری نمبر پر پورو تیج گیند باز آتے ہیں جواگل سرنات جس نے دو سادھیا کی اور ان کی پہلی سادھی 1999 میں جوتسنا سے ہوئی تھی لیکن بعد میں دونوں نے اپسی سہمتی سے ڈیورس لے لیا اس کے بعد انہوں نے سال دو جار آٹھ میں جنرلسٹ مادوی پتھراؤلی سے دوسری سادھی کی تھی سوتے نمبر پر آتے ہیں ٹیم انڈیا کے پورو کپتان محمد اجار الدین جو انہوں نے بھی دو سادھی کی اجار الدین نے انیس سو ستیانسی میں نورین سے سادھی کی تھی اس کے بعد اجار نے نورین سے انیس سو چھانمے میں تلاق لے لیا اجار نے ابنیتری سنگیتہ بجلنی سے دوسری سادھی کی لیکن سال دو جار دس میں یہ دونوں الگ ہوئے دوستو پانچ میں نمبر پر آتے ہیں دنیا کے مہان بھلے بار سچین تیندل کر کے بچپن کے دوست وینوت کاملی انہوں نے دو سادھی کی کاملی کی پہلی پتنی جس کا نام ہے نویلا لویس لیکن بھی بہت دنوں کے ساتھ نہیں رہ پائے اس کے بعد کاملی نے آندریہ ہیوٹ سے سادھی کی دوسری ہیوٹ ایک موڈل ہے دوستو ہماری اس لسٹ میں سب سے لاشٹ میں آتے ہیں چھٹے نمبر پر یوراج سنگ کے پتا جی یوگراج سنگ یوگراج سنگ نے دو بار سادھی کی ہے ان کی پہلی پتنی سبنم سنگ ہے جو یوراج کی ماں ہے اس کے بعد انہوں نے ستویر کورس سے ویوہ کر لیا دوستو آپ کا فیوریٹ کرکیٹر کون ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب دوستو پلال اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہید وندے ماترم